قرآن کو ختم کیا نوجوان کے پاس وقت نہیں ہے رب کی کلام پڑھنے اس کی تلاوت کرے سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کم از کم کیجئے پھر اس کو سمجھا جائے اس کا فاہم ہو اس کا تدبر ہو غور و فکر ہو سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرتے تھے کہ میں رب کی کلام کی ایک آدھی عید میں غور و فکر کر کے اسے سمجھ لوں یہ مجھے پوری رات کے قیام سے افضل نظر آتا ہے قرآن فہمی میں کتنا وقت دیتے ہوں کتنا ٹائم پاس ہوتا ہے بلکہ میں نے تو ایک عالم صاحب کی تقریر سنی وہ فرما رہے تھے کہ ایک نوجوان فوت ہوا اس کو قبر میں اتارنے کے لیے ایک حاضر سروس فوجی اترا تو اس کا کارڈ قبر میں رہ گئے اگلے دن اس نے گھر والوں سے اجازت لی کہ میں قبر کھودنا چاہتا ہوں میری سروس کا مسئلہ کہتے ہیں جب اس کی قبر کھودی گئی تو اس کی قبر سے خوش پو آ رہی اس کے والدے گرامی سے پوچھا یہ بچہ کیا کرتا تھا تو آپ جواب سن کے احران والی صاحب فرمانے لگے کہ میرے اس بیٹے کو قرآن پڑھنے کا شوق بڑا تھا لیکن میں نے اسے پڑھایا نہیں یہ ہماری بدبختیاں ہیں ہم اپنی اولادوں کو قرآن مجید کی تعلیم سے ہی نعوذ باللہ نعاش نہ رکھتے بڑی بڑی کتابیں پڑھ لیتا ہے بڑی بڑی نگریاں حاصل کر لیتا ہے بڑے بڑے مقام دنیا کے حاصل کرتا ہے لیکن اسے قرآن پڑھا نہیں قرآن سمجھا ہی نہیں اس پہ توجہ نہیں دی وقت نہیں دیا آج وقت ہے آج آپ اس پہ وقت لگائیں اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے اس کے والی صاحب فرمانے لگے کہ میرے اس بچے کو قرآن سے پیار پڑھا تھا لیکن اسے بالکل قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا یہ فجر کی نماز کے بعد ایک کام کرتا اور وہ کام یہ ہوتا کہ یہ قرآن کھول لیتا اور شروع سے آخر تک صفحے پہ اگلیاں پھیرتے پھیرتے کہتا یا اللہ یہ بھی سچ ہے یہ تیرا کلام ہے یہ بھی سچ ہے یوں کر کے یہ رضانہ ایک پارہ مکمل کرتا تھا